لیجنڈری باری وڈ اداکار دلیب کمار کو پانچ دن بعد طبیعت بہتر ہونے پر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا دلیب کمار کو روامہ سکس ٹون کو سانس لینے میں دشواری کے باعث ممبئی کے ہندوجہ ہسپتال داخل کرایا گیا تھا ابتدائی ٹیسٹ میں دلیب کمار کے پیپڑوں میں پانی بھر جانے کی تشخیص ہوئی تھی جس وجہ سے خون میں اکسیجن کی سطح بھی کم ہو گئی تھی دلیب کمار کو سانس لینے میں دشواری کے باعث اکسیجن پر رکھا گیا تھا تاہم ان کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط قسم کی خبریں پھیل گئی تھی جس پر ان کی اہلیہ سائرہ بانوں نے برہمی اور دکھ کا اظہار بھی کیا تھا دلیب کمار کے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے پھیلنے والے فاؤں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو صرف ٹویٹر ہینڈل پر جاری کیے گئے بیانات کو ہی درست سمجھے جانے کی اپیل کی گئی تھی دلیب کمار کے افیشل ٹویٹر ہینڈل پر سات جون کی ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اداکار کے فیپڑوں سے پانی اور ہوا کو نکالا گیا ہے جس کے بعد ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے خیار رہے کہ زائد الامری کے باعث دلیب کمار کو گزشتہ چند ماہ میں متدد مرتبہ ہسپٹل داخل کرایا جا چکا ہے انہیں زیادہ تر سانس لینے میں دشواری تخصیزیں میں تکلیف فیپڑوں اور گردوں کے مسائل کی وجہ سے ہسپٹال داخل کرایا جاتا رہا ہے دلیب کمار ایک دہائی سے ہر طرح کی تقریبات سے دور ہیں اور زائد الامری اور بیماری کی وجہ سے گھر پر ہی رہتی ہیں پشاور میں 11 دسمبر 1922 کو پیدا ہونے والے دلیب کمار کا اصل نام یوسف خان ہے اور انہوں نے 1944 میں 22 یرز کی عمر میں فلم جوار بھاٹا سے فلمی دنیا میں قدم رکھا وہ انداز داغ رام اور شام نیا دور مدومتی اور آدمی جیسی کئی سپر ہٹ فلموں کا حصہ تھے انہوں نے بہت سی فلموں میں مختلف قسم کے کردار ادا کیا لیکن مغلے آزم میں ان کے رومانوی اداکاری اور رام اور شام میں ان کے کردار کو آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی آخری فلم قلعہ 1998 میں ریلیس ہوئی تھی دلیب کمار کو 1991 میں پدما بھوشن 1994 میں دادا ساپ پھالکے اور 2015 میں پدماوی بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا موسیقی